الیکزینڈر کا جنم 356 بی سی میں میسیڈ ڈونیا کے پہلا شہر میں ہوا جنم ہوتے ہی اسے سبھی گریک بگوان زیوس کا بیٹا ماننے لگے اور اس کی ماں اولمپیاز نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا دنیا میں سبھی پیتاؤں کی طرح ان کے پیتا فلپ ٹو بھی اپنے بیٹے کو ایک قابل رواجہ بنانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اس وقت گریس میں مجود بیس سکولر سے اپنے بیٹے کو ٹریننگ دلائی ان سب سکولرز میں اس وقت کے مشہور سکولر آئرسٹوٹل کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے صرف تین سال کی ٹریننگ میں الیکزینڈر کے اندر کھولے ویچار سبر اور کوٹ نیتی کی ایسی سمجھ پیدا کر دی جنہوں نے الیکزینڈر کے اندر گراج نیتی گھوڑوں کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا اس کی پہلی جلک میسیڈونیا کو لگوں کو ملی جب محض دس سال کی عمر میں الیکزینڈر نے ایک اتیجیت گھوڑے بوسی فیرس کو آسانی سے قابو کر لیا اور اس کے بعد صرف اٹھرہ سال کی عمر میں الیکزینڈر نے اپنے پیتا کے ساتھ مل کر ٹیٹل آف چیرونیا میں حصہ لیا جہاں انہوں نے تھیبیس اور ایتنس کی کمبائنڈ فورسز کو اپنی کیپیویلٹس سے مات دے دی یہ الیکزینڈر کی زندگی کا ایک مکھے مور تھا اور یہ پہلا سمیہ تھا جب الیکزینڈر نے اپنی مہانتہ کا پردرشن کیا اس کے ساتھ الیکزینڈر کا رتبہ اور اس کی پرشن امپائر کے لیے نفرت بھی بڑھتی گئی پرشن امپائر جسے دنیا سے مٹانے کا سپنا گریک کے ہر بچہ اور اس کے پیتا نے دیکھا تھا اپنے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے الیکزینڈر نے سب سے پہلے گریک میں موجود چھوٹی چھوٹی ریاستو پر قبضہ کرنا سٹارٹ کیا اور اس سے اس کی فورس اور آرمی بھی بڑھتی گئی الیکزینڈر ان سب کو میسیٹونین آرمی کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھتا گیا ان شہروں کو ایک کرنے کے بعد اور اپنی پاورفل آرمی بنانے کے بعد سکندر نے پرشیہ کی دکھنی چھوٹ پر حملہ کر دیا جہاں اس کا سامنا پرشیہ کی پہلی آرمی سے ہوا جو سکندر کی آرمی سے سائز میں دگنی تھی لیکن سکندر نے اپنی یود نیتی اور ٹیکٹک سے اس پاورفل آرمی کو مات دے دی ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی جس کی وجہ سے یہ یود الیکزینڈر کی جیت کی گاتھاؤں میں بیٹل آف گرینیسز کے نام سے عمر ہو گیا اس یود میں الیکزینڈر کو پرشن آرمی کی طاقت کی چھوٹی سی جلک دیکھنے کو ملی جس کے بعد اس نے اپنی ملٹری سکلز اور ٹیکٹک سے اس یود میں جیت حاصل کی اس جیت کے بعد الیکزینڈر نے اپنی بہتر وارڈ سٹیٹجز سے ایشیا مائنرز کے کئی حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جہاں وہ نہیں پہنچ پایا تھا ان شہروں نے خود ہی اس کے سامنے سرنڈر کر دیا بٹ پرشیہ کے ایک حصے کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد بھی اس نے وہاں کے گرچس کو کبھی ختم نہیں کیا بلکہ اس نے سبھی پرشن کمانڈرز لیڈرز اور گوانڈرز کو ان کی امانداری کے بدلے ان کی اپنے اکشہ انصار رہنے کی آزادی دی اور اس سے ہوا یہ کہ اریسٹورٹل کی بینہ زبردستی کی یہ دل جیتنے والی سی کو اپناتے ہوئے الیکزینڈر بہت سارے لوگوں کا دل جیت چکا تھا اسے الیکزینڈر کی کوٹنی تھی یا چلاکی ہی کہیں گے کہ وہاں جیتنے کے بعد بھی اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور پرشن امپائر کے سبھی ویسٹن ایریاز کو میسیڈونیا کے کنٹرول میں لا دیا پر کہتے ہیں کہ شیئر کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی اور الیکزینڈر کا مقصد تو پہلے سے ہی پرشن امپائر کا ویناش کرنا تھا اور اپنے اسی ڈریم کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی سینہ کے ساتھ پرشنہ کے سب سے اہمی حصے کی اور بڑھنے لگا جہاں اس کا سامنا ابھی تک سب سے بڑی پرشن آرمی سے ہوا الیکزینڈر کی آرمی میں تھے صرف سنتالیس ہزار سولجرز اور وہاں پر پرشن آرمی میں تھے ایک لانچ سے زیادہ سولجرز لیکن پرشن کے راجہ ڈریس تھرڈ الیکزینڈر کی چال بازیوں سے اچھی طرح وقف تھے اور اسی لیے انہوں نے سکندر سے ہونے والے یود میں زیادہ سینہ کے خوتے ہوئے بھی سترک رہ کر یود کرنے کی صلاح دی حالانکہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی ڈریس اپنی سینہ کو سکندر سے بچا نہیں پائے کیونکہ جب ان دو راجہوں کے بیچ گوگے میلا میں جنگ ہوئی تب رن نیتی کا استعمال کرتے ہوئے الیکزینڈر نے پرشن سینہ کو پہلے اپنی سینہ پر حملہ کرنے دیا تاکہ گریک آرمی پیچھے ہٹ جائے پھر گریک آرمی کے پیچھے ہٹتے ہی جیسے ہی پرشن آرمی جیتنے کی لالسا سے یود بھومی کے بیچ آ جائے ویسے ہی وہاں بنے گیپ کے ذریعے الیکزینڈر نے اپنے کافلے کو پورشن آرمی کے پیچھے بیج کر وہاں تباہی مچا دی ایس ای ریزرٹ جب درا سہما دیریس وہاں سے باغنے لگا تب اس کے ہی کمانڈر نے اس کی ہتھیا کر دی یہ جنگ اتحاس کے پرنوں میں درج ہوئی ایک ایسی جنگ ہے جس نے الیکزینڈر کی قسمت کی کائے پلٹ دی کیونکہ اس وار کے بعد اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا ایمپائر ختم ہو چکا تھا اور محض پچیس سال کی عمر میں الیکزینڈر ایشیا کا ماسٹر بن چکا تھا اتنا ہی نہیں اب ان کا سمراج ہے صرف میسی ڈونیا تک سیمت نہیں تھا بلکہ وہ اب افغانستان تک پہنچ چکا تھا پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا صرف دو وارس اور اس میں یوز کی گئی سٹیٹ جیز الیکزینڈر کو گریٹ بناتی ہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں الیکزینڈر دا گریٹ الیکزینڈر کو گریٹ ٹائٹل دیا جاتا ہے کیا صرف یہ دو وارس الیکزینڈر کو گریٹ بناتی ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ گوگے ملا میں ملی جیت کے بعد الیکزینڈر نے سبھی پرشن کمانڈرز گورنرز اور عام جنتہ کا دل جیت کر ان سے گریٹ ریلیشن بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اس نے پرشیا میں گریک کلچر کانون اور ریلیجن کچھ بھی زبردستی لاغو نہیں کیا الٹا وہ خود ان کے فیسٹیولز منانے لگا اتنا ہی نہیں اس نے کسی بھی گورنر اور آفیسر کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے دشمن دیریس کی بیٹی سے شادی کر لی جس کے بدلے میں اسے ایریسٹوٹل کے سیکھ انوسار لوگوں کی ایمانداری اور اپنا پن ملا لیکن الیکزینڈر کافی تیج دماغ والا انسان تھا وہ جانتا تھا کہ جب تک لوگوں کا اچھا بلا فائدہ نہیں ہوگا وہ اس کو اپنا راجہ نہیں مانیں گے اسی لئے ید کے بعد جب پرشیا کی تجوریوں کھلی تب موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ساری دن سمپتی کو الگ الگ حصو میں بانٹ لیا اس سے پورے سمراجے میں نہ صرف الیکزینڈر کی جیچکار ہوئی بلکہ وہاں دن سمپتی اور ویپار بھی بڑا لیکن سفلتا کی راہ میں پیٹ میں کھنجر اپنے ہی مارتے ہیں کیونکہ الیکزینڈر کی ان سٹیٹجز نے چاہے پرشنز کو خوش کر دیا ہو پر ان سٹیٹجز سے اس کی اپنی سینہ اور کمانڈرز ناراض تھے سبھی مل کر الیکزینڈر کے حلاف شڑی انتر رچنے لگے لیکن الیکزینڈر ہمیشہ چکننا رہتا تھا جیسے ہی اسے اپنے ساتھ ہونے والی سازش کا پتا چلا انہوں نے فوراں ہی اس شخص کی ہتیہ کر دی اور یہ بھی کہنا سے ہی ہے کہ جیت کا نشہ کسی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں رکنے نہیں دیتا کسی نے شیکی لطھ الیکزینڈر کو بھی لگ چکی تھی ابھی تو اپنے لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہ رکے نہیں انڈیا پر قبضہ کرنے کے ڈریم کے ساتھ الیکزینڈر پرشن وار کے بعد انڈیا کی طرف مارٹ کھانے لگا پرشنز نے انہیں پہلے ہی جتاونی دی تھی کہ انڈیا کے دروازے پر پہنچ کر بہت سے گریٹ رولرز مٹی میں مل چکے ہیں لیکن الیکزینڈر کہاں ڈرنے والے تھے وہ انڈیا کو ہرا کر اس ریکارڈ کو بھی توڑ دینا چاہتے تھے اور اسی ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے الیکزینڈر کی آرمی خائبر پاس کو کراس کر کے انڈین سب کانٹیننٹ تک آ پہنچی حالانکہ انڈیا پہنچ کر ان کو پرشنز کے شبدوں کی اصلی سٹینٹ کا پتا چلا اپنی ماں کو لکھے ایک لیٹر میں الیکزینڈر لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پر انوارڈ ہوں جہاں کے لوگ شیرٹس کی طرح بہادر ہیں جہاں کے زمین پر رکھا ہر ایک قدم سٹیل کے وال کی طرح سولجرز کو کنفرنٹ کر رہا ہے آپ نے تو ایک الیکزینڈر کو اس دنیا میں جنم دیا ہے لیکن اس درتی کی ہر ایک ماں نے ایک الیکزینڈر کو جنم دیا ہے الیکزینڈر کے دوارہیں لکھے گئے ان شبدوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ان کا سفر کیسا گزرا ہوگا کیسے انہوں نے انڈیا کے نارتھ ویسٹ کی گینگڈمز کو ہرایا اور کیسے ٹیکسیلا کے راجہ ایم بی نے ان کے سامنے سورینڈر کر دیا لیکن سب سے زیادہ اگر کچھ پاپ لڑ ہے تو وہ ہے پورو کنگڈم کے راجہ پورس سے ان کا یود پورو کنگڈم پنجاب میں چناب اور جیلم ریور کے درمیان تھی الیکزینڈر نے اپنے دودھ بیج کر راجہ پورس کو سورینڈر کرنے کو کہا لیکن راجہ پورس نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ کے میدان میں ملنے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد ان دونوں کے بیچ ریور جیلم کے کنارے پر جنگ ہوتی ہے جو گریگ میں بیٹل آف ہیڈسپس کے نام سے مشہور ہے کنگ پورس کے پاس ایسی آرمی تھی جس کا سامنا الیکزینڈر کی آرمی نے کبھی نہیں کیا تھا حالانکہ الیکزینڈر نے بیٹل آف ہیڈسپس کو جیت لیا لیکن الیکزینڈر راجہ پورس کی بہادری سے بہت امپریس ہوئے اور اس کو کنگڈم لوٹا دی اس کے بعد الیکزینڈر میسیڈونیا واپس لوٹنے لگے لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی سن 323 بیسی میں محض 32 سال کی عمر میں بیبلونا جو ورطمان میں ایراک کا علاقہ ہے وہاں پہنچنے کے بعد اچانک ایک رہصے میں بیماری سے ان کی مرتیو ہو گئی کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ ان کی موت کا کارن ان کی زخموں میں ہونے والی انفیکشن تھی اور کچھ کا ماننا ہے کہ ان کی مرتیو ملیریا کی وجہ سے ہوئی تھی سکندر کو فرز سمراجے پر وجہ پرابت کرنے کے بعد بھارت جانے کی کیا ضرورت بڑی کچھ سکالرز کا کہنا ہے کہ سکندر اپنے سمراجے کو وہاں تک پھیلانا چاہتے تھے جہاں تک ان کے پتا فلپ ٹو نہیں پہنچ پائے اور کچھ کا کہنا ہے کہ سکندر کی لگتار چیت نے انہیں یہ وشواس دلا دیا تھا کہ وہ جہاں تک چاہیں اپنے سمراجے کی سیما وہاں تک پہنچا سکتے ہیں بھارت برویجے پرابت کرنے میں انہیں ستانیے لوگوں کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن انہیں اپنے سینہ کے بیتر سے بھی ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا سینہ کے اندر سے آواز اٹھنے لگی تھی کہ اب بہت ہو گیا مدی ایشیا میں جہاں انہوں نے تین سال کا لمبا سمیں بھی تایا لیکن ان کے اپنے سینکوں کو وہاں رہنا بے حد ناغوارہ لگ رہا تھا بھارت میں ید کے دوران جب یہ افوا پہلی کے سکندر مارا گیا ہے تو مدی ایشیا میں مجود ان کی سینہ میں ایک طرح کی بگاوت ہو گئی جس کے کاران انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش شروع کر دی لیکن سکندر صرف گائل ہوئے تھے کچھ اتحاس کاران کا ماننا ہے کہ الیکسزینڈر کا نیکس ٹارگٹ ارب ریجن تھا لیکن وقت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور محض 32 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اگر آپ کا یہ کنٹینٹ اچھا لگا پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ